اچھے سب غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بہت سے لوگ بڑے کنفیوزر وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ آخر غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کا اپس میں کیا کنیکشن ہے کیا تعلق ہے دیکھیں یہ بات ہندوستان کی فوجوں سے ہمارا تصادم ہونا ہے جتنی باتیں سیدی رسول اللہ فرماتے اس کو زمین پہ جیو پولٹیکل آپ اس کا انالسس آپ کر سکتے ہیں مثلا حدیث شریف میں آیا کہ فلسطین میں اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں آئے گا یا یہودی کٹھے ہو جائیں گے حدیث شریف میں آیا کہ آخری جنگ مسلمانوں کی یہودیوں کی فلسطین سے ہوگی تیرہ سو سال مسلمان حیران ہوتے رہے کیسے ممکن ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی آباد ہو جائے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کو وہ حدیث سمجھ میں آئیں تیرہ سو سال سے جو سمجھ میں نہیں آئیں تھی اسی طرح حضوہ ہند کے بارے میں یہ فرما دیا گیا اب آن گراؤنڈ جیو پولٹیکس آپ خود دیکھ لیجے سعیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ غیر عربوں میں اللہ ایک مسلمان فوج کو پیدا کرے گا جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے جس کے مجاہد شہسوار عربوں سے بہتر ہوں گے اور وہ پھر دنیا میں مسلمانوں کی مدد کریں گے یہ ساری نشانیاں پھر پاکستان آرمی پہ ہوتی ہیں کہ اللہ نے ایٹمی طاقتیں ہمیں بنایا ہے اللہ نے مجاہد ہمارے سب سے تگڑے بنائے پوری مسلم دنیا میں تو جو کچھ کشمیر میں اب ہو رہا ہے یہ براہ راست مشرک فوجوں سے تصادم ہے جنگ انہوں نے شروع کر دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو پھر آنے والے وقتوں میں بہت سارے اولیاء نے صاحب نظر صاحب بصیرت لوگوں نے اس کی خوشخبریاں اور بشارتیں اور تشریح فرمائی کس طریقے سے اس غزوے کا آخری مہم کا آغاز ہوگا اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اس معاملے میں بہت مشہور اور بزرگ جنہوں نے ساری پیشنگویاں کی آخری والے دور کے حوالے سے صاحب بصیرت انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس غزوے کا آغاز بھی کشمیر سے ہی ہوگا اور کشمیر سے جنگ شروع ہوگی اور ہوتے ہوتے پھر پورے ہندوستان کی طرف چلی جائے گی آج کے دور میں بھی جتنے صاحب نظر صاحب بصیرت بزرگ ہیں ان سب نے یہی خوشخبری دی ہے حضرت مقصود علائی نقشبندی ہیں کراچی میں ایک بزرگ ماشاءاللہ انہوں نے بھی یہی خوشخبری دی ہے کہ جنگ کشمیر سے شروع ہوگی اور پھر وہاں سے پھیلتے پھیلتے یہ پورے ہندوستان کو اللہ تعالیٰ پاکستانی فوجوں کے قبضے میں دے دے گا اب جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہاں جو تصادم ہے خود جو وہاں پہ ایک کلیش ہے پوری پوری جو نیکسلائٹس اور جو ماویسٹ اور خالستانیز اور پورے انڈیا میں جو تصادم مچ گیا ہے مودی کے آنے کے بعد اب تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے حصے بخرے ہونے جا رہے ہیں اور جو انہوں نے اس وقت کشمیر میں جا کے ایک جنگ شروع کی ہے اب پوری دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ یہ فیشسٹ یہ زائنسٹ یہ ناپاک اور پلیت لوگ جو جنوسائٹ کرنے جا رہے ہیں اب آپ پاکستانی ان کے خلاف کار روائی کریں گے تو کوئی پاکستان کو بلیم نہیں کرے گا دشمن نے خود قدم اٹھا کر اپنے آپ کو پھندے میں پھسا لیا ہے اب ہم نے صرف جواب ہی کار روائی کرنی ہے ٹھیک ہے زید صاحب آپ نے بڑا کلیرلی بتایا تھے لیکن میں نے دوبارہ یہ سوال آپ سے اس لئے پوچھا تھے خوراسان والا اور یہ جو کالے جھنڈو والا ہم نے دیکھا کہ بھارت نے ایک ویب سیریز بنائی ہے آپ کو بھی پتاؤگا اگر گزوہ ہند پہلے ہو چکا تو بھارت اس پر ویب سیریز بنا کر لوگوں کی ذہن سازی کیوں کرنا چاہتے اور اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ کیوں زور دیتا ہے کہ گزوہ ہند پہلے ہو چکا ہے اور اس کے لئے وہ سیریز بھی بنا چکا ہے بھارت اتنا خوف زیادہ کیوں ہے دیکھئے فضا یہ مشرق اور دشمن اور یہودی جو ہیں یہ ہماری کتابوں کو ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں جب سیدی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک ایک پتھر پکارے گا اسرائیل میں کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اور مسلمان فوجیں اس کو قتل کریں گی تو ایک درخت کا نام لیا آپ نے فرمایا وہ درخت اس کے پیچھے یہودی چھپ جائیں گے اور آج پورے اسرائیل میں وہ درخت لگایا جا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیچھے چھپیں گے یہ امریکنز فوجی اور اسرائیلی فوجی جب عراق انہوں نے فتح کیا تو عراق میں گھر گھر جا کے پوچھتے تھے کہ تم نے یہاں کسی امام مہدی کو دیکھا ہے یعنی ان کو یہ تھا کہ شاید امام مہدی آنے والے ہیں تو ہم ان کو ابھی پکڑ کے تلاش کر لیں جیسے فیرون ان بچوں کے پیچھے تھا اس بچے کو مار دیتا تھا لاکھوں بچے اس نے قتل کیے اسے ایک موسیٰ کو تلاش کرنے کے لیے یہ ان کی ذہنیت ہے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے انہوں نے ہماری احادیث کو پڑھا ہے ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک تصادم ہوگا جس میں یہ مار دی جائیں ساری ختم ہو جائیں گے شکست کہا جائیں گے ہندوستان دوبارہ مسلمانوں کے غلبے میں چلا جائے گا اور پچھلے تیرہ سو سال سے ہم ان پر حکمرانی کرتے آ رہے ہیں محمد بن قاسم کے وقت سے لے کر ان کی نسلوں میں ان کے ڈی این اے میں تیرہ سو سال کے ڈی این اے میں مسلمانوں کا خوف شامل ہے سوچیں جس قوم نے ان پر تیرہ سو سال حکومت کی ہو اس کے آگے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے بات نہیں کر سکتے حکلا جاتے ہیں زبانیں بند ہو جاتی ہیں ان کی یہ صرف مکاری سے یہودیوں کے ساتھ مل کر امریکہ سے مل کر سازش کر کے ہم ان اقصان پہنچا سکتے ہیں کھل کے سامنے نہیں آتے ان کو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے ان کے اپنے جوتشیوں نے بتایا ہوا ان کے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ایک جنگ پاکستان سے ہوگی جو پاکستان ان کو ختم کر دے گا بلکل یہ اپنی تقدیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کنفیوزن بڑے بڑے مسلمان مولوی بیچ میں خریدے ہیں انہوں نے کہ یہ کہنے کے لیے غزوہ ہند ہو چکا ہے آپ نے بھی بھولا کہ ان کے اپنے جوتشیوں نے پرڈکشن دیئے کہ اس طرح غزوہ ہوگا کیا انہوں نے پرڈکشن یہ بھی دیئے کہ جیتیں گے ہم ہاریں گے وہ جی میں یہی کہہ رہا ہوں ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے اپنے بڑوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں سے ہماری پاکستانیوں سے چار جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ ڈیسائسیف ہوگی جس کے اندر یہ مسلمان ہمیں کھا کے ختم کر دیں گے یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے ان کی اپنی کتابوں میں بھی جیسے ہم نے کہا کہ لکھا ہوا ہے ساری حقیقت ان کی بکس میں لکھی ہوئی ہے کہ ایسا ہونا ہے لیکن یہ اپنی تقدیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح ہمیں سیدی رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ ہماری خوشخبری یہ وہ جنگ ہے جس کا نتیجہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے ہم اپنی بدہ مالیوں کی وجہ سے نقصان اٹھا سکتے ہیں ہم اگر وہ غیرت و شجاعت و دلیری کا مظاہرہ نہ کریں تو ہمیں قیمت زیادہ دینی پڑے گی لیکن اللہ کے فضل سے جو انجام ہیں وہ وہی ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا ایک مرتبہ پھر نغمہ توحید سے ما شاء اللہ ایک مرتبہ پھر مسلمان فوج مغرب سے آئیں گی اور دہلی پر قابض ہوں گی لیکن جنگ کا آغاز تمام جیو پولیٹیکل نشانیاں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ کشمیر کے محاصل سے ہوگا جو کیا بھی انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے وہاں پر اور اب ہم مسلمان ہوں نے صرف اس پر ریسپانڈ کرنا ہے ہمیں معلوم تھا کیونکہ جس قسم کے پاکستان کے اندر مائنسٹ ہے اچھے ازیر صاحب میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی جو کون سے موالک ہوں گے آپ کی نظر میں جو غزوہ ہند میں حصہ لیں گے پارٹسپیٹ کریں گے دیکھیں یہ جس طریقے سے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لطف تحن القسطنطنیہ والی حدیث شریف ہے پوری مسلمان ملت یہ جانتی تھی کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور اس فوجوں میں مسلمانی سلطان کی فوجوں میں شامل تھے پوری مسلم دنیا کے مجاہدین اسی طرح اگر ہم پروموٹ کریں پوری مسلم دنیا کو بتائیں غزوہ ہند تو خاص طور پر یہ غزوہ ہند کا کونسپٹ اب ترکوں میں بہت ڈیولپ ہو چکا ہے عربوں میں بہت ڈیولپ ہو رہا ہے افغانیوں میں موجود ہیں ایرانی بھی اب اس پر رسپانڈ کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ اگر پاکستان آرمی سٹینڈ لے جائے تو یہ مسلم دنیا غزوہ ہند کی سعادت میں ہمارے سے پیچھے نہیں رہے گی ہمارے ساتھ شامل ہوگی اس کی بشارت بھی نعمت اللہ شاہ والی دے چکے ہیں کہ جب غزوہ ہند ہوگا پھر پوری مسلمان دنیا سے لوگ آئیں گے جس طرح افغان جہاد میں شرکت کرنے کے لیے پوری مسلمان دنیا سے مجاہدین آئے تھے اب چاہے سرکاری طور پر آئیں یا مجاہدین آئیں لیکن انشاءاللہ پوری مسلم اممہ اس غزوے میں ہمارے ساتھ شامل ہوگی پاکستان آرمی کو افیشلی اس کو ڈکٹرن ڈیکلیئر کر کے اناؤنس کرنا چاہیے اب شرمندگی کی بات نہیں ہے اب دشمن کھل کر غزوہ ہند کی بات کر رہا ہے ایک زمانہ تھا کہ جب ہم پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے تو ایک دن قائد اعظم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہندووں نے ہمیں ایک نام دے دیا ہے پاکستان اب تو ہم پاکستان بنا کر رہیں گے تو ہندووں کی ان کو زد میں ان کی چڑ میں مسلمانوں نے یہ پاکستان کا لفظ اڈاپ کیا اور ما شاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت ہمارے نصیب میں لکھی جو لکھی تو اب پاکستانی قوم کو اور پاکستان آرمی کو اس خوشخبری پہ اس خوش نصیبی پہ شک نہیں کرنا چاہیے غزوہ ہند must become the declared official military doctrine of پاکستان جیسے 900 سال تک خلافت جس طرح یہ قسطنطنیہ کی فتح کرنے والی حدیث مسلمانوں کی ایک military doctrine کے طور پر اڈاپٹیڈ رہی ہے مسلمانوں میں حتیٰ کہ عثمانی سلطان نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا انشاءاللہ یہ نصیب دیلی فتح کرنے کا جس طرح ہم کے پہلے ہمارے بزرگوں نے کیا یہ ہمارے نصیب میں پاکستانی قوم کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے لبیک غزوہ ہند لبیک یا سعیدی یا رسول اللہ